بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جانب سے کیا جاری کی گئی ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد اور پاکستان کے ایک امنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کھیجے گا دوزو ملک کے اندر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے سیاسی حالات کو اس قدر خراب کر دیا گیا ہے کہ ہر گزرتے لمحے کوئی نہ کوئی نئی ڈیویلپمنٹ سامنے آ جاتی ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے سپریم کورٹ پر دباؤ بڑھانے کے لیے ہر تک کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے لیے پاکستان بار کونسل کے وکلہ کو خریدا گیا اور ان سے خدمات لی جا رہی ہیں اور عدالت پر اپنے حق میں فیصلے کے لیے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے لیکن دوزو پاکستان کی سپریم کورٹ کسی بھی دباؤ کو خاطر میں نہیں لا رہی دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں عمر اطاب بدیال کی سربراہی میں عدالت عظمہ کا پانچ رکنی لارجر بینچ اس نے اس معاملے پر لیے گئے از خود نوٹس اور متعلقہ فریقین کی درخواستوں پر آج مسلسل پانچ میں روز سماعت کرے گا سماعت کے آغاز میں پنجاب کی صورتحال کا تذکرہ ہوا رہا ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس نے روستم پر آ کر کہا کہ رات کو نیجی ہوتل میں تمام عراقین سبائی اسمبلی نے حمزہ شہباز کو وزیرعالہ بنا دیا ہے سابق گورنر چودری سرور آج حمزہ شہباز سے باغ جناب میں حلف لیں گے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ حمزہ شہباز نے بیروکریٹس کی میٹنگ بھی آج بلائی ہے آئین ان لوگوں کے لیے انتہائی معمولی سی ہی بات ہے اس پر چیف جسٹس عمر اطاب بندیال نے کہا کہ پنجاب کے حوالے سے کوئی حکم نہیں دیں گے پنجاب کا معاملہ ہائی کورٹ میں لے کر جائیں قومی اسمبلی کے کیس سے توجہ نہیں ہٹانا چاہتے جسٹس مظر آمد میخیل نے کہا کہ کل پنجاب اسمبلی کے دروازے سیل کر دیا گئے تھے کیا اسمبلی کو اس طرح سیل کیا جا سکتا ہے بعد ازاں چیف جسٹس نے مسلم لیگ نون کے وکیل آزم نظیر تارڈ اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو روستم سے ہٹا دیا دوسرہ اس تمام صورتحال میں دوسرہ اس تمام صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان کے نیوٹرل ازارے بھی نیوٹرل نہیں رہے اور پنجاب اسمبلی کے اطراف میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی ہے صبحی اسمبلی کے پانچ سو گز کے احاتے میں چار سے زیادہ افراد کے اکٹھے ہونے پر پابندی ہے اینٹی رائٹ فورس بھی طلب کر لی گئی ہے امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والے کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے اور دوسرہ بتایا گیا ہے کہ آئندہ پندرہ روز کے لیے رینجز کو پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں طلب کر لیا گیا ہے اپوزیشن کے ارکان اسمبلی کی جانب سے ہنگامہ ارائی کیا جانے کے خدشے کے پیش نظر محکمہ داخلہ پنجاب نے یہ بڑا فیصلہ کیا ہے محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق جس طرح سے اپوزیشن جماعتوں نے کل ایک نیجی ہٹل کے اندر خود ہی وزیرالہ منتخب کیا خود ہی وہ زبردستی پنجاب کے وزیرالہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسے میں حالات کسی وقت بھی خراب ہو سکتے ہیں جبکہ دوسری جانب ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری کو ایوان میں داخل ہونے سے بھی روک دیا گیا انہوں نے پنجاب اسمبلی پہنچ کر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی مجھے چھوڑنا چاہتی ہے لیکن میں آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں جس دن پی ٹی آئی کو چھوڑا باقاعدہ میڈیا کے سامنے چھوڑنے کا اعلان کروں گا میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں دوستو شہباز گل نے کہا کہ یہ جھوٹا شخص ہے اس کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے یہ بکھلا ہٹ کا شکار ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ حواز کھو بیٹھا ہے دوستو یاد رہے کہ دوست مزاری کی جانب سے پارٹی کی مشاورت کے بغیر ہی اجلاس کنڈکٹر نے اور وزارت اعلیٰ کے لیے کسی بھی اجلاس کی صدارت کا مجاز نہیں ہے اگر وہ ایسا کرے گا تو آئین کی خلاف ورزی کے مرتقب ہوں گے دوستو بستمام صورتحال کے اندر پاکستان کا دوست ملک چین بھی خاموش نہیں رہ سکا چین کی جانب سے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بڑی وارننگ جاری کر دی گئے ہے جیسا کہ چین اور روس نے اس بات کا برملہ اظہار کیا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست کے تانے بنے امریکہ سے چھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے امریکہ نے اثر اور سوخ استعمال کرنے کی کوشش کی اب چین کی جانب سے اس تمام صورتحال میں تیسری بار ایک بڑا میسج آیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں سیاست سیاست نہ کھیلو ملکی خودمختاری اور سلامتی پر توجہ دو دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر یہ سیاسی جماعتوں نے اسی نورہ کشتی کے دوران کو بڑی خانہ جنگی شروع کروا دی تو پھر امریکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا چین نے یہ تیسری بار پیغام بھیجا ہے دوستو یاد رہے کہ پچھلے چند دنوں میں پاکستان کے ہمسایہ اور دوست ملک چین نے یہ تیسری مرتبہ سیاسی جماعتوں سے درخواست کی ہے کہ خدارہ سیاست سیاست نہ کھیلیں ملک کی سالمیت اور اس کی خودداری پر توجہ دیں پاکستانی سیاسی جماعتوں کے نام یہ تیسرا پیغام ہے جو چین نے پچھلے ڈیڑھ ہفتے میں دیا ہے اس حوالے سے آج پھر چین نے کہا ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں متحد رہ کر ملکی ترقی اور اس حکام کو برقرار رکھیں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان جاولی جان نے پاکستان کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب دیا جس میں انہوں نے کہا کہ چین نے ہمیشہ دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول پر عمل کیا ہے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی کہ امریکہ پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے اور امریکہ کا وطیرہ رہا ہے کہ اگر اسی طرح امریکی چالیں کامیاب ہوتی رہی تو پھر نہ تو جمہوریت پنپ سکے گی اور نہ ہی کسی ملک کی سلامتی کی گارنٹی دی جا سکتی ہے اس مشکل وقت میں کہ جب امریکہ کی طرف سے پاکستان میں مداخلت کے واضح ثبوت آگئے ہیں چین اور پاکستان کو تمام موسمی تذویراتی تعاون پر مبنی شراکتدار قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ اٹوٹ اور مضبوط رہیں گے ساؤلی جان نے کہا کہ امید ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان مجموعی تعاون اور پاک چین اقتصادی راداری سی پیک کی تعمیر پاکستان کی سیاسی صورتحال سے متاثر نہیں ہوگی دوزو یاد ہے کہ چینی حکومت دو مرتبہ پہلے بھی امریکی مداخلت کی تائید کر چکی ہے جس پر پہلے بھی چین نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ امریکہ کو ایسی گھٹیا حرکات سے اب باز آ جانا چاہیے اس کے ساتھ ہی روسی حکومت نے اپنی خوفی ایجنسیوں کی ریپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی کہ امران خان کی حکومت کو امریکہ کی طرف سے بہت زیادہ خطرات لاحق تھے امریکہ امران خان کو ازاد خارجہ پولیسی کی وجہ سے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا روسی حکومت کی جانب سے بھی پاکستانیوں کو پیغام دیا گیا کہ امریکی مداخلت کو اب ناکام بنا دینا چاہیے تو دو تو دو بڑی طاقتیں جن کی انٹیلیجنس کافی زیادہ ایڈوانس ہے ان کی جانب سے بار بار پاکستان کو متنبع کیا جا رہا ہے کس خطرے کو سمجھنے کی کوشش کرو اس خطرے کو پہچانو جو کہ آپ کے اردگرد یا پھر آپ ملکی سیاست میں گھسے ہوئے امریکی ایجنٹوں کی وجہ سے معاملات کسی وقت بھی بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں دوستو اسی وجہ سے رینجس کو بھی طلب کر لیا گیا ہے اگر پنجاب کے اندر صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی گئی جس طرح سے حمزہ شباز نے کہا تھا کہ ہم بھی گڑاسہ نکال سکتے ہیں تو معاملات کافی زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتے ہیں دوستو دوسری جانب شباز شریف نے ایک بار پھر عدالتوں کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کے لیے ایک ایسا بیان دیا ہے جس سے پتا چل رہا ہے کہ معاملات انہیں ہاتھ سے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اسی وجہ سے وہ اداروں کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے انہیں ریلیف ملے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بیرستر زفر علی نے کہا ہے کہ عدالت وزیراعظم کے الیکشن اور عدم اعتماد کا جائزہ نہیں لے سکتی انہوں نے کہا کہ آئین کا تحفظ بھی آئین کے مطابق ہی ہو سکتا ہے حکومت کی تشکیل اور اسمبلی کی تحلیل کا عدالت جائزہ لے سکتی ہے اگر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو جاتی تو معلوم ہوتا کہ وزیراعظم کون ہوگا بیرستر زفر علی نے کہا کہ وزیراعظم کے الیکشن اور عدم اعتماد دونوں کا جائزہ عدالت نہیں لے سکتی پارلیمان ناکام ہو جائے تو معاملہ عوام کے پاس ہی جاتا ہے آئین کے تحفظ کے لیے ان کے ہر آرٹیکل کو مدنظر رکھنا ہوتا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ اگر زیادتی کسی ایک رکن کی بجائے پورے ایوان سے ہو تو کیا ہوگا بیرستر زفر علی خان نے کہا کہ اگر ججز کے آپس میں اختلافات ہوں تو کیا پارلیمنٹ مداخلت کر سکتی ہے جیسے پارلیمنٹ مداخلت نہیں کر سکتی ویسے عدلیہ بھی نہیں کر سکتی علی زفر نے جنیجو کیس کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ محمد خان جنیجو کی حکومت کو ختم کیا گیا عدالت نے جنیجو کی حکومت کے خاتمے کو غیر آئینی قرار دیا عدالت نے اسمبلی کے خاتمے کے بعد اقدامات کو نہیں چھیڑا تاہم دوستو سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی ختمی فیصلہ نہیں سنایا گیا لیکن سپریم کورٹ بھی معاملات کو بغیر تصادم کے خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوستو اس تمام صورت حال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پا ہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوبارس